بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈینٹس ویلکم ٹو سی بی ایل کنسیپٹ بیس ایڈوکیشن لرنی یوٹیوب چینل میں حماد احمد آپ کا ٹوٹر آج کے سیلیکشن میں ہم بات کریں گے آئیکم پارٹ ٹو کی اور اس کا سبجیکٹ ہے بزنس سٹیٹیٹکس تو سوڈنٹس آپ کو پتا ہے ہم نے بزنس سٹیٹیٹکس کی پیپر پیرنگ سکیم تونٹی تونٹی تھری سٹارڈ کی ہوئی ہے پنجاب کے تمام بورڈز کے ریلیٹڈ اس میں اسلام آباد بورڈ لاہور بورڈ راولپنڈی بورڈ آپ کا اس میں آ جاتا ہے گجران آب بورڈ گجرات بورڈ پیسل آباد بورڈ موتان بورڈ تمام پنجاب کے اندر جو نو کے نو بورڈ ہیں ان کے لیے یہ ہماری پیپر پیرنگ سکیم چل رہی ہے تو سوڈنٹس آپ زیادہ سے زیادہ چینل کو جوائن کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز میں بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی بینفٹ ہو جائے تو سوڈنٹس ہم نے آج کیا کرنا ہے لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے موڈ کیا تھا گروپ ڈیٹے سے آج بھی ہم موڈ گروپ ڈیٹے سے کریں گے لیکن ایک تھوڑی سی چینجنگ ہوگی کیا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ گروپ ڈیٹے سے گروپ ڈیٹے سے موڈ نکالنے کو کہے لیکن اس کے اندر سی ڈوٹ بی یعنی کہ کلاس بانڈریز ہمیں کب بنانے پڑیں گی تو اس چیز کو ہم سیکھیں گے تو میرے پاس بورڈ کے اوپر میں نے کوئیسٹن کو لکھا ہوا ہے فائنڈ موڈ میرے پاس ڈیٹا کیا ہے ڈیٹا میں زیادہ کوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ ڈیٹا سیم پر رکھوں آپ کے لئے ڈیٹا وہ ہی رکھوں جو لاسٹ وڈیوز کے اندر چلتا آ رہا ہے تاکہ آپ سٹوڈنٹس کو نا کوئی زیادہ دکت نہ ہو پریشانی نہ ہو دیکھیں میرے پاس ایکس کی ویلیوز ہیں یہاں پر ایکس کی جگہ وہ کوئی بھی نیم یوز کر سکتا ہے پیپر میں کلاس لکھ سکتا ہے نمبر آف سٹوڈنٹس لکھ سکتا ہے کچھ بھی لکھ سکتا ہے تو ایکس کی ویلیوز ہیں ون ٹو فائیو ایک سے پانچ تک پھر چھے سے دس پھر گیارہ سے پندرہ پھر سولان سے بیس اور اکیس سے پچیس اب آپ سٹوڈنٹس یہاں پہ یہ چیز نوٹس کرنا آپ کی یہ جو کلاس بونڈریز ہیں یہ بالکل میچ نہیں ہے کلاسز آپ کی میچ نہیں ہے کہنے کا مطلب کیا ہے پہلی رو جو ہے ون ٹو فائیو اس کا پہلا انسہ کیا ہے ون دوسرا انسہ کیا ہے فائیو دوسرا ورڈ کیا ہے فائیو لیکن دوسری رو کا جو پہلا ورڈ ہے وہ سین نہیں ہے وہ فائیو نہیں ہے وہ سکس ہے یعنی کہ یہاں پر پہلی رو فائیو پر انڈ ہو رہی ہے دوسری رو سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے سکس پر اب دوسری رو انڈ ہو رہی ہے ٹین پر اور تیسری رو سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے ٹیسری رو انڈ ہو رہی ہے ففٹین پر اور چوتھی رو سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے سکسٹین پر سٹارٹ ہو رہی ہے اور فورت رو آپ کی انڈ اور یا ٹونٹی پر اور فیفت رو آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہے ٹونٹی وان پر انڈ سو اون یہ کیا کہلاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری کلاسز میچ نہیں کرتی آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے اب آپ کو کہ سار جب اریثمیٹک مین کا آپ نے کمپلیٹ کنسپٹ بتایا تب تو نہیں تھے آپ کہتے کہ یہ چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھ رہا ہوں اریثمیٹک مین کے اندر چاہے یہ کلاسز آپس میں میچ کرتی ہوں اس سے آپ کا کوئی لنک نہیں ہے لیکن موڈ اور میڈین یہ دونوں ٹوپک میں آپ نے بڑی توجہ سے ان چیزوں کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگر یہ چیزیں برابر نہیں ہیں تو آپ نے ان کو برابر کرنا ہے برابر کیسے کرنا ہے وہ تو ہم سیکھیں گے لیکن ان کو برابر کرنے کے لیے ہمیں ایک کولم ڈراغ کرنا پڑے گا اپنے سلیوشن شیٹ کے اوپر وہ کولم کیا ہوگا سی ڈوٹ بی جعنی کے کلاس بونڈریز اب ہمیں ایک کولم بھی دیا ہوا ہے ایف کی ویلیز ہمارے پاس کیا ہے پائیو دوسری ٹو تیسری ون چوتھی آپ کے پاس ٹین اور پانچ ہی اور لاسٹ آپ کے پاس تھری ہے تو فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے موڈ فائنڈ کرو تو جب آپ نے سلیوشن کرنا ہے سلیوشن میں یہ دونوں کولم ایکس اور ایف کے ایسے ہی اتاریں گے اب ایکس کی کیوں کہ کلاسز جو ہیں وہ سیم نہیں ہیں اس لیے ہمیں کلاس بونڈریز بنانے پڑیں گی ایکس کی بونڈریز جو ہیں نا وہ سیم نہیں ہیں کلاسز مطلب سیم نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ہمیں کلاس بونڈریز بنانا پڑیں گی تو کیسے بنائیں گے جب ابھی آپ نے یہ فائنڈ اور نیچے بھی فائنڈ ہو پھر ٹین اور پھر ٹین ہو ان چیزوں کو اگر آپ نے سیم کرنا ہو تو کیسے سیم کریں گے اگر سیم نہ ہو 0.5 یہ بات کو اپنے معنی میں رکھے گا یہ ورڈ کو یہ value کو اپنے معنی میں رکھے گا 0.5 ہر row کے پہلے ہر row جو x کی بات صرف بات کر رہا ہوں f کی بات نہیں کر رہا f کے column کی بات نہیں کر رہا x کے column میں 0.5 پہلے ہنسے سے minus کرتے جائیں دوسرے ہنسے میں add کرتے جائیں یعنی کہ 1 میں سے آپ minus کریں گے 0.5 calculator پر تو آپ سے پاس آئے گا 0.5 تو میں نے دوبارہ سے لکھا x میں نے پہلی والی value لگ دی 0.5 اب پہلی ہی row کے دوسرے ہنسے میں آپ نے 0.5 کو add کرنا ہے تو دوسرا ہنسہ ہے 5 5 میں 0.5 add کیا تو آپ کے پاس آتا ہے 5.5 تو اس طرح ہماری x کی پہلی row کیا بن گی 0.5 سے 5.5 اب x کی دوسری row کیا تھی یہاں پر دیکھیں x کی دوسری row تھی دوسری row start ہو رہی تھی 6 پر تو 6 میں سے 0.5 minus کریں آپ کا آنس آئے گا 5.5 اور دوسری row کا سیکنڈ ون ہنسہ کیا تھا آپ کا 10 10 میں add کر دیں 0.5 تو آپ کے پاس آ جاتا ہے 10.5 اب آپ کی x کی دوسری row کیا بن گی وہ بن گی 5.5 سے لے کر 10.5 تک اب تیسری row کی بات کرتے ہیں تیسری row کیا ہے وہ ہے 11 سے 15 اب 11 میں 0.5 minus کریں وہ آ گیا 10.5 اور 15 میں 0.5 add کریں وہ آ جاتا ہے 15.5 تو اس طرح تیسری row بن جاتی ہے 10.5 سے 15.5 یہ دکھیں اب یہ چیزیں برابر آ رہی ہیں نا ایسا ہی ہے اب دکھیں چوتھی row کی اگر ہم بات کریں تو چوتھی row ہمارے پاس کیا ہے 16 سے 20 تو 16 میں 0.5 less کریں 20 میں 0.5 add کریں تو 16 میں 0.5 less کیا تو آپ کے پاس آتا ہے 15.5 اور 20 میں 0.5 add کیا تو آپ کے پاس آتا ہے 20.5 اب پانچویں اور last row کی ہم بات کرتے ہیں 21 سے لے کر 25 تک ہے تو 21 میں 0.5 less کریں اور 25 میں 0.5 add کر دیں تو 21 میں 0.5 minus کیا تو آپ کے پاس آئے گا 20.5 اور 25 میں 0.5 add کیا تو آپ کے پاس آتا ہے 25.5 اب دیکھیں گا اب اس کی class boundaries یہ classes بلکل برابر کر گئیں کیسے کیا اب آپ کے بن گی اب آپ کے پاس x کا جو column بنا وہ بنا 0.5 سے لے کر 5.5 اب دوسری row دیکھیں 5.5 سے لے کر 10.5 اب بھی 10.5 سے لے کر 15.5 اور 15.5 سے لے کر 20.5 اور 20.5 سے لے کر 25.5 تو یہ دیکھیں یہ چیزیں بلکل same کر گئی ہیں تو آپ نے اس کو same کرنا ہے اب آپ نے نا اپنے solution کے اندر یہ جو x کا column جو صحیح نہیں تھا اس کو آپ نے ignore up کر دینا اب آپ کا mode کا formula ہمارے پاس students کیا ہوتا ہے mode کا formula ہمارے پاس ہوتا ہے x کے complete world لکھ کر پھر آگے equal کا sign ڈال سکتے ہیں تو mode mode x is equal to l plus fm minus f1 butter bracket fm minus f1 bracket close پھر plus fm minus f2 bracket close اور butter اس تمام کے اوپر آئے گا multiply by h ٹھیک ہے نا اب آپ کا یہ ہے formula اب آپ کے اس formula کو حل کرنا تو fm آنا چاہیے fm کا مطلب fm کا مطلب یہ ہوتا f کے اندر سب سے بڑی value اگر آپ more do formula کو حل کرنا چاہے تو fm کی value مل جائے تو تمام values نکل جاتی ہیں f1 f2 f2 fm 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 ہوگی f2 وہ کیا تھی 3 تھی اگر آپ سٹونٹس یہ کو کہ سر اگر فرض کرو last میں یہ لکھا ہوتا 10 اور اس کے نیچے کوئی رو نہ ہوتی تو 10 چونکہ بڑی value تھی اور یہ fm ہونا تھا تب ہم f2 کیا لکھتے تو 10 اگر سب سے last میں ہوتا اور یہ ہوتا بھی سب سے بڑی value f کے اندر تب آپ f2 جو ہے وہ نیچے کوئی value نہیں تھی وہ zero آنا تھا یہ بھی آپ کو ایک میں نے ٹرک بتا دی پاس اس کے اندر تھا 15.5 سے لے 20.5 یہ جو رو ہے نا یہ 4th رو بنتی ہے اس کے اندر آپ کو l ملے گا کیوں کیونکہ اس کے بلکل سامنے آپ کو 10 نظر آرہا ہے اس میں f کے اندر تو 15.5 آپ کے پاس ہو گیا l اب h یہ نہیں ہوگا 15.5 میں سے مائنس کیا 20.5 تو وہ مائنس 5 آئے گا h آپ نے لے کیا آنا ہے تو جس کے اندر جو آپ کا l ہے n l سے بالکل اوپر ویلی اس کو مائنس کر دو l کے اوپر ویلی ہے 10.5 تو 15.5 میں سے مائنس کیا 10.5 تو یہ آپ کے پاس آگیا 5 آپ کو put کر دیں l آپ کے پاس کتنا ہے 15.5 fm آپ کے پاس پھر موڈ کا سائن آگیا x پر cap is equal to 15.5 plus 10 میں سے مائنس کیا 1 تو آپ کے پاس آگیا 9 بٹا 10 بریکٹ اوپن کریں 10 میں سے مائنس کیا 1 تو 9 آیا بریکٹ کلوز کی پھر 10 میں سے مائنس کیا 3 تو میرے پاس 7 آیا ملٹی پلائے آپ کے پاس کتنا 5 ہے آپ دیکھئے x کے اوپر cap is equal to 15.5 پلاس بٹا لگایا آپ نے اوپر آیا 9 بٹے کے اوپر آتا 9 نیچے آگیا 9 پلاس 7 آپ کے پاس کتنا بنتا 16 بنتا ہے ٹھیک نا تو 16 میں لکھا ملٹی پلائے میں 5 لکھ x کے اوپر cap is equal to 15.5 plus 45 divided by 16 45 کو divide 16 پر تو آپ کے پاس آئے گا 2 2 3 1 2 5 ٹھیک نا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لکھا 15.5 plus 2 3 1 2 5 اس کو add کیا 15.5 میں تو آپ کے پاس آیا 18 3 1 2 5 اور last والی value آپ کے پاس میں بتایا تھا point کے بعد 4 number value ہوتی ہے وہ 5 سے بڑھی ہے تو آپ 18 کے اندر 1 word کو plus بھی کر سکتے ہو digit 1 کو plus کر دیجیگا تو point کے بعد 4 1 value 5 ہے تو آپ یہاں پر 19 بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا mode in group data اگر آپ کا group data ٹھیک سے rearrange نہ ہوا تو آپ نے سب سے پہلے class boundary بنانی ہے اگر پھر بھی آپ کے پاس کوئی کیوری بنتی ہے اس کوئی پروبلم آتی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھئے گا اب میں ویڈیو کو پوز کر دیتا ہوں تا کہ آپ سٹورنس کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے اب تک لیتا ہی اپنا خیار رکھیں آپ نے اس یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ